بسم اللہ الرحمن الرحیم امید خرید پھر ہم بات کرتے ہیں اس استاد کو پسچانی استاد کو جانی کہ استاد کون ہوتا ہے اس حوال سے پھر بات کر دیتے ہیں جہاں تک تعلق ہے جو ریپیٹی کو اس پینشٹریگ ہے اگر ہم قرآنے کے انداز اگر ہم سکول میں چلے جائیں وہیں قرآنہ انداز وہیں قرآنہ سسٹم حتی کہ جو ان کے مختمم یا جو ہیڈ ماسٹر یا پریسکل حضرات ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے نواقف ہوتے ہیں حالانکہ اس کو اور سے زیادہ ہونا جائے کیونکہ وہ پھر آگے استاد کی مزید تربیت کرتا ہے اس حوالے سے بہت کے کوشش جاری ہے کہ ہم اس طریقے سے ہر سکول ہر مدرسے کا بچہ جس طریقوں کا بچہ ہے اور اس کی لئے اس کی بہتری کیلئے ہم نے کچھ قرآن کرنا ہے تو جو پرسنل کے خصفیات ہیں کریکٹر جس کو کہتے ہیں ایک ٹی شرٹی نبی پاکستان کی ذات پر جائیں پرامجید نے اس پر مہر صدیق کی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین منصب پر قائم سے اخلاق اور وقیردار کے تو ذہر بات ہے ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کی ہر ایک چیز کو مثلا جھوٹ بولنا ایک استاد نہیں بولے گا جتنا زیادہ وہ منطقی اور یعنی اللہ کے نزدیک بندہ استاد ہوگا وہ اس میں جھوٹ کا جو کہ معنی ہوتا ہے وہ خمس طریق بلکل ہوگا ہی نہیں تو جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یہ جو ابھی اقزام میں آپ چیڑی کرواتے ہیں وہ بالکل استاد نہیں ہیں مرد کیجئے اگر میں کہوں کہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیں کیونکہ بورے الفاظ ہیں اگر میں استعمال کرنا وہ معاشرے وہ ناسور ہیں یعنی کم سے کم دفت اگر میں یوز کرو وہ ناسور ہیں ناسور اس سے کہتے ہیں کہ وہ زخم جو ٹیچلنگ ہوتا ہے معاشرے کیلئے ایسی استاد کرام اگر کسی دارے میں ہیں یا وہ ہیں تو ان کو آج ہی ان کی جو سربراہان ہیں ان کو برخص کرنا چاہیں کہ جائیں آپ کو ذرا کوئی ریڈی لگاتے ہیں کوئی دکان میں کام کریں کوئی بس چلائیں جو استاد کا مقام ہے اس کو آپ گرا رہے ہیں تو اس چیٹنگ میں اگر کوئی استاد ملوث ہے مثلا ٹوٹل دس ہزار استاد ہیں آٹھ ہزار اگر ملوث ہے ان آٹھ ہزار پر ہیں کہ آپ پارے ہیں چلے جائیں استاد کے مقام ہم کی پرشیر کی ہے اور اپنے آپ کو استاد کہتے ہیں کہ ہم ٹیچر ہیں ہم کون ہیں کسی کو آپ انٹڈیوز کریں گے کہ جو نبی پاس سنتے وہ ہم جس کے مقام پر وہ کھائیں بیٹے تھے محلم کی اس کا ایک چھوٹا سپے مانا میں بھی ہوں تحقیر کرتے ہیں تو وہ جو کردار وہ جو اصلاق وہ اگر وہ نہ ہوں تو استاد اس کو ہم پھر نہیں کہہ سکتے ہیں جتنی بھی آپ خاصیات اٹھائیں مثلا دیانہ داری افاداری سچائی جو بھی ہے جود مثلا میں کل آؤں گا اور آپ کل نہیں جاتے ہیں جود یہ ایک ہیں کوئی امرجنس ہی نہیں ہوئی اور کل نہیں جاتے ہیں نہ ہم کو میسج کیا ہے نہ وہ کیا ہے یہ جود ہے ہاں کے ہاتھ جا رہے ہیں میں یہاں پر جاتا پانے پی دیتا ہوں اور آپ نے پانے پینا نہیں ہے یہ جود ہے کل ہے ہم جود کو وہ کہتے ہیں کہ جس سے ذرا پڑی کی سمجھی وہ یہ تمام جودے ہیں جو ہم اللہ موقع کرے جن میں کسی مرضا بھوتے ہیں تو استاد کو ہونا چاہیں ہر انسان خامیوں سے پڑا ہوا ہوتے ہیں لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان مخامیوں پر زیادہ بخصوص کرے اپنے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ ملاقبہ کرے اسے دوسرے کے ساتھ اس پر بہت کرے تاکہ دوسروں کو وہ بھی بتائیں یہ بلائیں ہوئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں اس کچھ آپ کو ذرا یاد رہتی ہیں اور اسے پر آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کنارہ کشیر تیار کریں ریسپیکٹ دینا اور اچھا یہ ہم پر ایک حوالے سے یہ کلونا کبھی پر اس پر بات کریں ہماری جو وہ ہے جو فلاسسی ہے وہ آگے انشاءاللہ پھر ہم فرنچائز بھی آفر کریں گے نیسٹ یر انشاءاللہ وہ ہلپ آف کار پھر میں جو کیری ہیں وہ چیزوں میں مار رہے ہیں یہاں کچھ پھر انساث ہیں بچوں کو ذرا مار رہے ہیں ذرا لگائیں اور وہ کریں میرے نبی پاک سم نے بچوں کو نہیں مار رہا آپ کون سا مشورہ دے رہے ہیں کہ میں بچوں کو مار رہا ہوں بچوں کو مار رہا ہوں یہ اگر کوئی شخص بھی کہتا ہے بچوں کو مار رہا ہوں غلط ہے شفیق شفقت کے یہ درجے پر ایک بچوں کو کائم ہونا پڑے گا اس کو کہتے کیری اور بیسے شفقت کریں پہلے آپ شفقت کریں پہلے آپ شفقت کریں پہلے آپ کی رسکٹ کریں پہلے آپ کی رسکٹ کریں پہلے آپ کی رسکٹ کریں میں اپنے اس کو ایسے جو دنڈا ہے یہ پولیس کو کام نہیں کروں جن کی پاس خاصارٹی ہوتے یا مار واچھم کو سکٹ کریں جسی کہتے ہیں وہ چیز جو کچھ کچھ مانی یا وہ ذہنی وہ ڈگریٹ کرتی ہے نقصان دیتی ہے سو اگر آپ میں یہ چیزیں ہیں آج اس پر دیکھر یہاں سے چلے جائے چونکہ انڈیریکٹلی آپ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی تفکیر کریں ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعزتی کریں ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول تے ہی نہیں معلم تے ہی نہیں یہ آپ کا ایکشن شو کر رہا ہے سو اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس دیشے سے ہی الگ ہو جائیں اس درس و تدریس سے ہی الگ ہو جائیں اگر آپ میں وہ خصوصیات وہ کریکٹر وہ چیزیں وہ شکت علیہ وسلم وہ نہیں علیہ وسلم ہو جائیں اس طرح نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہ تذکیہ کرتے ہیں اسے موٹیویشن سب سے عام چیز ہوتی ہے موٹیویشن کے لیے آپ کو رو اور ماردہ راکنا پڑتا ہے آپ شو کرتی ہیں آپ کی جو حیثیت ہیں مثلا میں بڑا ہوں میں کرسی پر بیٹھا ہوں اس حیثیت سے نہیں چھانا پڑتا ہے بل سب سے موٹیویشن سب سے موٹیویشن کرسکتے ہیں ورن آف یہ تو بہت سے ہیں چلتے رہیں گے سنتے رہیں گے اس کان سے نکاتے رہیں گے جو میں کہ آپ ہوت گئے ہیں ہم سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ موٹیویشن وہ جو فورس ہے وہ نہیں ہوتے ہیں وہ اس طرح پیشن جو پیشن ہے اور ٹیچن کے لیے سروبے کے لیے وہ انٹرز وہ ڈیڈکیشن کہ میں ہوں گے میں ہوں گے اس مقصد کیلئے میں یہاں پر ہوں اس مقصد کیلئے میں یہاں پر ہوں اس مقصد کیلئے میں یہاں کام کر رہے ہیں اور اس کی علاوہ جو آپ سرٹیفیکیٹ آثر کرتے ہیں بی ایڈ کی یا اوٹ کی اس میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں اس میں کلاپکن منیجمنٹ جس کو بیہیور منیجمنٹ کرتے ہیں بچوں کی مختلف ساری ہوتے ہیں کوئی بہت زیادہ بات سے کرتا ہے کوئی دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے اچھی طریقے سے وہ سنو سکتا ہے کوئی کانوں سے سنو کر کے کوئی لکھ کر کے کوئی ذرا ہاتھ پلا کر کے یا وہ کر کے یعنی ہاتھ اس سے زیادہ ہو کر بچوں کی مختلف طرح یہ ان کے سیکھنے کا دعوت ہوتے ہیں اس طرح ان میں کچھ ذرا زیادہ کانکلنٹ اللہ بچ ہوتا ہے بہت ہم بات کرنے والا ہوتا ہے ایک بچ ہوتا ہے بچ ہوتا ہے وہ جو شاہی یا اس کا فیکٹر ہوتا ہے بہت ہوتا ہے وہ خریف چیزیں ہوتی ہیں بات چونکہ ایسے معمول سے آئے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین خصوص میں ہمی سے ہیریاں میں یہ کافی جاتا رہنا والدین کی طرف طرح تھی جو چاہ ساب کی جو پہلے سربیت ہوتی ہیں جیپ کی سربیت گالیاں مار یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی چیز کی ضائع کرتا ہے ایک بچہ دوسری سے کافی کرتا ہے ایک بچہ چھوٹا بڑی کلاس ہے ایک کلاس ہے وہ کافی کرتا ہے یہ طرح چیزیں ہوتی ہیں یہ سکھائی جاتی ہیں پھر آپ اس کو اور سکھتے ہیں جب آپ پڑھانے کے لئے آجاتے ہیں یہ لازمی چیزیں ہیں جو ایک استاذ کے پاس ہونے چاہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس امیسی فیزیس کی ڈگری ہے یا بی ایس اس کے پاس ہے فیزیکس میں یا بائیو میں یا انگلیش ہے یا سوشل سٹوڈیز میں ہیں یا اس کے پاس سامیاز میں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں استاذ ہوں میں پڑھا سکتا ہوں تو آپ انہیں کہہ دیں گے یہ چیزیں ہیں یہ اگر آپ میں ہیں تو آپ استاذ ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو آپ استاذ نہیں ہیں جو بیہیوئر منیجمنٹ ہے کلاس کروم منیجمنٹ ہے اس کے ایگنائزیشن ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا ڈسٹوڈنٹ اسلام کا ایک اہم مولود ہے نماز جو قائم کی جاتی ہیں اس میں ڈسٹوڈنٹ جس کو ہم روزانہ ہر نماز میں چھوڑتے ہیں وہ ڈسٹوڈنٹ آپ اسے نہ کریں کہ سٹریٹ سٹیزیں جائیں آرنے کی طرح اور ڈنڈا اٹھائیں اور آپ شیخیں ماریں اور وہ کریں اور وہ کریں یہ ڈسٹوڈنٹ ہے یہ جو کنسپٹ ہے یہ ڈسٹوڈنٹ نہیں ہے یہ مطلب وہ گدہ گھڑی ڈنکہ جسے کہے کہ ڈنکی کو مارنے والی وہ جو چیز ہیں وہ کنس پر نماز میں كMag Guy ڈسٹوڈنٹ سٹی합 سر گھانا اسے خوف سے نہیں because this is the place to stand straight forward اور دسپلن سب سے عام ہے لائک میں ہر ایک چیز کو آپ جب ایک دسپلن میں ملے جائیں گے تو وہ چیزیں پہتر ہوں گے مجھلن آپ ایک وہ کرتے ہیں ایک الیکٹریشن آجاتے ہیں set clear right so پہلے اس کو یہ پلان کنا چاہیے ہیں ہی اسے کو ساتھ آ ہوں اس PuTecel سensive tempty time-based نہ کریں پھر وہاں سے اگر میٹریو گھر جاتے ہیں وہ ایسے آ جائیں وہ اPOS�를 فاکریں اسے ہی کو ساتھ کٹ اور وہ clear ساتھ ہیں قید ھیک دسپلن سو یہ ایک ورسی ٹاپک ہے جس پر ہماری ٹھنیم کی ورسی ہے کلاسور منیجمنٹ کا بیہیور مائیم کرتے ہیں اور اس طرح آپ پر پلان کرتے ہیں انسٹرکشن کے لیے ہم ٹیچرز جانتے ہیں کو لیسن پہنی کرتے ہیں سبک کا تدریسی آپ پر ایک خواہ کا تیار کرتے ہیں کیا مطلب؟ مثال ابھی میں نے کہاں پر ٹرینڈنگ دینی ہوتی ہے تو ضائع بات ہے اس کے لیے میں آپ پر تیار کرتا ہوں یہ ہوتا ہے صدریسی تکا ہوں میرے پاس اتنا ٹائم ہے اسی ٹائم میں یہ کروں گا وہ یہ 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 لیسن پہننگ ہوتی ہے بغیر لیسن پہننگ کے آپ اندر چلے جاتے ہیں اور پڑانا شروع کر جاتے ہیں اس سے وہ چیز وہ یہ جی سکھائی جاتی ہے انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ ٹائم کیسے الوکیٹ کریں گے اور اس میں کونسے ریسورسز وصائل آپ کو چاہیے مقاسد آپ کی کیا ہیں آج کے سبق پڑھانے کے اور بچوں نے کیا سیکھا تھا اور کیا سیکھ لیا ہے یہ تمام چیزیں جو نہیں اس کو ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو آج ابھی کلاس روم کے اندر سیکھا ہے ہماری ایڈیوکیشن سسٹم میں ایک اول طرح چیزیں پڑھیں گے پھر یاد کریں گے پڑھیں گے چلی اس میں آپ نے پڑھ لیا یہ پڑھ لیا یہ یاد کر لیا لرننگ فینش صرف ایک دورہ یہ گھر جا کر وہ اٹھا کر پہ صرف اس سے جائے کر دورہ نہ ہوتا ہے اور ہم اٹھا جا رہے نا صرف ایک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے تو انشاء گھر رکیسن جائے گا کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے دائے پتہ جب اس میں یہ ایکسپورٹیز نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد پہ ٹیشنگ مختلف کیسے ہوتی ہیں ہے انشاء گھر رکھیں ہوتی ہیں کہ آپ جو اپنی علم ہیں وہ ٹرانس پر کرتے ہیں آپ کو پاس مطلی سٹیخنے کے جو بچوں کے بچوں کے اگر میں اس کو یہاں پر بولوں بات کروں وہ سمجھ جاتا ہے وہ بچا اس طرح نہیں سمجھتا ہے وہ اس کو لیت کریں وہ سمجھ لے مختلف قسم سے بچے ہوتی ہیں اور اسی قسم کی مختلف مثلا آج جو کلاس ہے اس کلاسنوم میں پھر میں فلپ کرتا ہوں اس کو کہیں پر اور جہاں پر ایکچول مثلا کوئی میں پلانٹ کے بارے میں تو میں وہاں پر کلاس لگا دیتا ہوں لے میں لے جاتا ہوں کسی اور جگہ میں لے جاتا ہوں تو یہ فلپ کلاسنوم دوتی ہیں مختلف یہ ہمارے ایک ڈیٹیل اس پر وہ ہے اور ٹریننگ بھی ہوئی ہے ٹیٹیٹر کی تو سٹوڈنٹ کے ایک پیشنز ہوتی ہیں سٹوڈنٹ کیا چاہتے ہیں جائے پاتے ہم ان کے ذہن کو صرف نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم وہ نالیج دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کا سلوشیں تسکیوز کریں اور ایک ڈیوڈ نکالیں اور اسی طرح سٹوڈنٹ سٹوڈاں لوٹانکممارڈ ہوتی ہے دسکشنز ہوتی ہیں اس میں ایکٹیوٹیٹیز ہوتی ہے سٹوڈنٹ انگیج کرتے ہیں کہ ٹرینٹس دسکشن میں پیشنز ہوتایا ہے یہ کام کئی ڈیٹیل میں ہوتی ہے اس کو ٹیٹیڈ نکالوچنیں ڈیٹر کسی ڈیوڈیٹیل میں ہوتی ہے اگر از میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کو اب بلجوانکمم اس پر بات کر رہا ہوں اپنے گاڑی بنائی اپنے انجینئر ہیں تو اس پاس آپ اس کو ٹیٹس کرتے ہیں یہ اسیسمنٹ ہے اور ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ ہی رٹا کی بنیان پر وہی چیز ہیں کسی وجہ سے وہ تیشلی کی آرسان قائدہ نہیں ہو رہے اب یہ جو 910 کے ہیں وہ ہی رٹا لگائی ہے اسی بچے کو اس نے ٹاپ کیا ہے ہم وہی اپس سے بڑھٹا ہے یہ کہ میں اس پاس کیا ہے اب اس سیون سے ہوئی اس سیون سے پڑھتا ہے موجودہ بھی سیون ہے کہ وہاں بھی اس سیون کے لگے نہیں چونہ وہ تو بھول گیا ہوں وہ رٹا ہی پس کیا تھا اس ٹیٹس میں آیا تو سیون میں ابھی سیون میں نہیں آ سکتا ہوں ہم نے ایک رٹا دیا ہے ایک آرسی ہپس دیا ہے پرامجید کو آپ ہپس کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتا ہے پرامجید کو تو آپ ہپس کریں کہ انہی ورڈ کو کنٹنیو یاد رکھیں گے کیونکہ اس میں تو اکسین کر ہی نہیں تھے یہ جو باقی جتنا بھی حلم ہے تو پھر تو آپ مثل ذر در نا کہ وہی لیٹر وہی ورڈ آپ ہی اس پر لیکن ہم چونکہ اسی طرح وہ حفظ کر لیتے ہیں آرسی ایک مہینے دو مہینے دی مہینے ہوتا ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں پھر جب بچوں سے پوچھنے ہم سے پوچھنے ہم سے پوچھنے ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہے ابھی آکے ٹریس کر لیں جنہوں نے نائن ٹیم کیا ہے نا ان سے اپسیس کلاس کے سائنس اور وہ اس کا ٹریس لیں تو وہ ایسی ہوں گی سماؤ بچیں سے لے لیں تو خرابیاں ہیں سکولوں میں مدارت میں اس میں وہ چیز نہیں ہیں وہ استاد نہیں ہیں جو اس کیوچر کو بنا رہے ہیں تو اسسمنٹ ایک ورسی ٹاپک ہے اس میں آپ کیسے ہوئے ہیں انسٹوڈنٹس کی جو پراغرس ہے اس کو منیٹر کرتے ہیں اور جو انسٹوڈنٹس کی جو نیٹ بیس ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچہ پریزنٹ کر کے وہ کرتا ہے زیادہ بات ہے آپ اس کی اسسمنٹ پریزنٹیشن سے کریں گے دوسرے بچے کہتے ہیں میں رائد اس کا رائٹن سے کریں گے اچھا اس طرح کوئی قشن پیپر دیں گے سب کو کہ ہاں لکھیں سب کو سو جو استاد ہیں استاد اس کا مقام بہت بلند ہے گزارش یہ ہی ہے کہ اقوام دارس ہو پاسکوز ہو پرائیویٹ ہو گورنمنٹ ہو جو بھی ہو سب اس پر نائز ہے کہ اس کے پاس کو سبجیکٹ کی ڈگری ہے اور وہ اس کو چلا رہے ہیں وہ استاد ہوگی ہے نہیں یہ تمام چیزیں اور سب سب جو مین اس میں وہ ہے نا چیز وہ اس کے جو کردار ہے جو اخلاق ہے وہ مین آلا وہ چیزیں آپ کو بس کیجئے ہیں لیکن صرف کردار اور اخلاق آپ میں کمیونکیشنس کیلنی ہے آپ اٹرکشنل میدہاریوجن نہیں جانتے ہیں آپ ایسیسمنٹ نہیں جانتے ہیں آپ کے پاس سبجیکٹ کا نالج نہیں ہے آپ کلاسروم بہیوئر منیجمنٹ جو آر نہیں ہے یعنی آپ وہ بچوں کی جو نفتیات ہے psychology آپ چلڈرن اس کے بارے میں آپ کچھ علم نہیں رکھتے پھر آپ اہترین اصطاد نہیں ہوسکتے اور ہمارے نبی پاک سم اور یہ تمام ست ستیات یہ جیسے بھی ہیں نبی پاک سمجھ پر میں توفیر سب وہ تمام ستیات تھی اس لئے وہ معلمیں معلمیں واحد اپر ہم کہیں کہ یہ جنہ میں بہت شکریہ سننے کا یہاں پر انشاء ویڈیز وغیر آئیں تو اگر آپ اس کو وہ کریں یعنی شیئر کریں کہ باقی جو دوستوں کے ساتھ یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے گی یہاں سمیں اکیلے بیٹھوں اور ریکارڈ کروں یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اگر آپ لوگ کو اچھا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے تو کسی اوٹوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں بہت شکریہ سبسکرائب کریں نہ کریں وہ کریں لیکن اس کو آگے شیئر کریں تو اسے اندرہ خائدہ مل جاگے کہ وہ لوگ بھی اس کو سن سکتے اور ظاہر بات ہے ہر انسان اکرامی اور گھتائی کا وہ ہوتا ہے میری حالوں کو شیئر ہوگی ہے کہ جو مفاسق ہوتا ہے اس کے ذہنے میں اگر فاظر کی وہ سنخیض اور تعمیری یا اور کچھ ایسے ہنٹس اور پوائنٹ تو جو میری علم کو یا میری اس میں جو کمی گھتائی یا جو بات میری غلط ہے تو بودھر اس کو دیکھیں یہ بھی چھو میں ہا رہا ہے کہ شیئر کرتا ہوں اور میرے بیٹھ سکتا ہے یہ چیز ہے اس کی پہلت ہے بہت شکریہ آسلام علیکم